اے نبی فرما دیجئے کہ جو کوئی بھی جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ تو بے شک اس نے آپ کے دل کے اوپر جو قرآن نازل کیا ہے تو وہ اللہ کی اجازت سے کیا ہے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے یہودی کہتے تھے جبرائیل ہمارا دشمن ہے یہ وہی سے بنی اسرائیل کی طرف لانی چاہیے تھی اس نے غلطی سے بنی اسرائیل کی طرف لے گیا جس نے شیعہ میں بھی ایک غرابیہ فرقہ ہوتا تھا آج سے آلماسٹ ایک ہزار سال پہلے جس میں یقیدہ تھا کہ یہ وہی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مولا علی کی طرف آنی تھی غلطی سے محمد الرسول اللہ کی طرف چلی گئی خیر شیعہ نے اسی وقت اس کو آور کم کیا اور کافر ڈکلئر کر دیا آج تاریخ میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے سوائیے کہ ہم کبھی کتابوں میں پڑھ لیں اس سے فرقہ کہتے ہیں غرابیہ غراب عربی میں کسے کہتے ہیں قوے کو وہ کہتے ہیں جیسے قوے ہم شکل ہوتے ہیں نا تو دو قوےوں کو دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا تو جبریل کوئی اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے مولا علی کی طرف جانا ہے یا رسول اللہ کی طرف نعوذ باللہ تو شیعہ نے ایسے فرقے کو خود کافر کہہ کے اپنے اندر سے خارج کر دیا ظاہر ہے کہ غلوف تو رہا ہے نا ساری امتوں میں پھر مولا علی کے بارے میں تو نبیل اسلام نے یعنی واضح طور پر فرمایا تھا حدیث موقوف تو موجود ہے نا مولا علی نے کہا کہ میری ورہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے اور میری ورہ سے دو فرقے گمرا ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں یعنی ناصمی اور رافضی تو ایکسٹریم روئیے تو رہے ہیں تو اس امت میں بھی یعنی آپ سمجھ لیں کہ عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے مولا علی کہ یہودیوں نے ان کا انکار کیا اور گمرا ہوئے اور عیسائیوں نے ان کی شان میں غلوف کیا اور گمرا ہوئے یہاں پہ بھی مولا علی کی شان میں غلوف کیا روافض نے گمرا ہوئے اور ناصمیوں نے ان سے بغض رکھ کے گمرا ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو جبرائیل سے دشمنی کرتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہو دشمنی کس سے کہا رہا ہے وہ تو اللہ سے کہا رہا ہے جبرائیل کو اپنی مرضی سے آئے تھا سورہ التحریم میں آتا ہے کہ فرشتے تو وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے اور فرشتوں کا سردار جبرائیل وہ اللہ کی مرضی کے بغیر آ جائے گا مصدقا لما بینا یدی جبکہ یہ کتاب اس حال میں نازل ہوئی ہے کہ وہ تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں آل لیڈی کتاب موجود ہے یہ کوئی نئی دعوت نہیں لے کے اسی کو رینیو کرنے کے لئے آئی ہے وَهُدَوْا بُشْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ اور یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لئے جو بات مان لیں جو ایمان لانے والے ہیں جو بات نہیں مانیں گے ان کے لئے تو قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے